پشتو فلموں کی سپر سٹار یاسمین خان ایک سنجیدہ اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی انسان بھی تھی انہوں نے پشتو فلمی سنت پر راج کیا اور پختونوں کے دلوں پر حکمرانی کی لیجن اداکار یاسمین خان مرہومہ پشتو فلم سکرین کے بہتاج ملکہ تھی جنہوں نے پچیس سال تک اپنے پر ستاروں کے دلوں پر راج کیا پشتو فلم جسی کے لیے مرہومہ کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا یاسمین خان ایک نادر خاتون اور نام اور اداکارہ دی اپنے کیریئر میں انہوں نے کبھی فہاش اور اوریانی کا سہارا نہیں لیا اور جب محسوس کیا کہ فلم انڈسٹری میں اوریانی اور فہاشی کا لچرپن پر روان چڑھ رہا ہے تو انہوں نے اس میدان سے کنارہ کشی اختیار کر لی یاسمین خان کا تعلق کر امیجنسی سے تھا والد کا نام مہین خان تھا جن کی وپات کے بعد ان کی والدہ سید بی بی نے آقل خان نمی شخص سے دوسری شادی کر لی اور اپنی بیٹی یاسمین کو پرورش کے لیے اپنی ماہ یعنی یاسمین کی نانی کے حوالے کر دیا جو اسے لے کر محلہ جنگی پشاور میں سکونت پذیر ہو گئی یہاں کئی سال گزارنے کے بعد یہ لوگ کراچی منتقل ہو گئے جہاں یاسمین خان نے اپنے مامو کی اجازت سے فلموں میں ایکسٹرا اداکارہ کے طور پر کام شروع کیا ان کے مامو کا تعلق ایک دانسر گروپ سے تھا مختلف فلموں میں ایکسٹرا کام کے دوران اچانکی کراچی میں پہلی بار پشتو فلم یوسف خان شیربانو بنانے کا فیصلہ کیا گیا تو اس ٹیم کو ایک ایسی ہیروین کی تلاش تھی جو خوب روح قد آور اور پشتو زبان بولنے والی ہو چونکہ ایکسٹرا اٹسٹوں میں اسمین خان واحد پشتو زبان بولنے والی لڑکی تھی اور ہیروین کے مایار پر پوری اترتی تھی لہذا اسے تاریخی فلم یوسف خان شیربانو میں نئے ہیرو بدر منیر کے ساتھ ہیروین کاسٹ کر لیا گیا جہاں سے اس کے فن کیریر کا آغاز ہوا یہ پاکستان فلم انڈسٹری کی بھی پہلی پشتو فلم تھی جس نے ملک بر میں کامیابی حاصل کی اور ان کو پشتو زبان کی فلموں کی کامیاب ترین اداکارہ بنا دیا یاسمین خان کی بطور ہیروین یہ پہلی پشتو فلم یکم دسمبر انیس سو ستر کو ریلیز ہوئی اس طرح انہوں نے اپنے پچیس سالے فلم کیریر میں تقریبا دوزو سے زیادہ پشتو اور اردو فلموں میں کام کیا خاص کر پشتو فلموں میں انہوں نے یادگار اور آلہ مایار کے سوپر کلاس کردارنگاری کر کے اپنے آپ کو منوائے اور ہر کردار میں بہترین پر فامنز دی یاسمین خان کی ڈائلیک ڈیلیوری اور سوریلی آواز کے علاوہ ان کے لا جواب رقص ان کے پر ستار اور شہیقین پشتو فلم ہمیشہ یاد رکھیں گے یاسمین خان جیسی خوبصورت اور مایاری کردارنگاری میں کمال کی حد تک آگے جانے والی اداکارہ پشتو فلم انڈسٹری میں کوئی نہیں آئی اور نہ ہی شاید ان جیسی با صلاحیت اور بہترین اداکارہ پشتو فلم انڈسٹری کو آئندہ نصیب ہوگی اداکار یاسمین خان 970 میں چار پشتو فلموں میں کام کیا اور یہ ان فلموں کی ہیروین تھی ان کے فلم کیریئر کی پہلی پشتو فلم سبخان شہربانوں نے ریکارڈ کامیابی حاصل کی تھی یہی وجہ تھی کہ ان کے دوسری فلم عجب خان افریدے بھی بہت کامیاب رہی جس کے ہدایتکار رحیم گل مرہوم اور فلم ساس قتیل شفائی تھے یاسمین خان نے پہلی بار اداکار بدر منیر کے ساتھ بطور ہیروین کام کیا تھا عجب خان افریدے اور موسیٰ خان گل مکی میں ان کے ہیرو اداکار سبخان تھے لیکن بدر منیر کے ساتھ یاسمین خان کی جوڑی اس قدر کامیاب رہی کہ یہ جوڑی شروع سے آخر تک پشتو فلموں کے تمام فنکاروں پر چاہی رہی انسو تریب تر میں اداکار یاسمین خان پہلی بار ایک پشتو فلم اور بل میں ینگ ٹو اول کردار میں نمودار ہوئی اور اس کردار میں بہت پسند کی گئی بعد میں بھی انہوں نے کئی فلموں میں اس طرح کے کردار ادا کی اور کامیابی حاصل کی ہدایتکار ممتازلی خان کی یادگار پشتو فلم اور بل اپنے دور کی ایک لا جواب پاکستان کی پہلی پشتو فلم تھی اس فلم میں ایک بار پیر یاسمین خان کے ہیرو بدر منیر تھی سائیڈ کرداروں میں اسپ خان کے ساتھ اداکار سوریہ خان ہیروین تھی اور بل اپنی بہترین موسیقی یاسمین خان بدر منیر اور اسپ خان کے امدہ پرفامنس اور ممتازلی خان کی آلہ مایار کی ڈائریکشن کے ساتھ ساتھ ایک آلہ مایار کی سوپر کلاس صاف ستری فلم تھی جو کہ اداکارہ یاسمین خان کی چند یادگار پشتوں پلموں میں شمار کی جاتی ہے انیسو تریٹر میں یاسمین خان کی کل چار فلمیں ریلیز ہوئی تھی لیکن کامیابی صرف اور بل کے حصے میں آئی انیسو چورتر میں یاسمین خان کی صرف ایک پشتو فلم خانہ بدوش نے کامیابی حاصل کی تھی یہ ان کی بہترین فلموں میں شمار کی جاتی ہے فلم خانہ بدوش میں ان کے ہیرو اداکار اسپ خان تھے انیسو پچھتر میں یاسمین خان نے چار پشتوں زبان کی فلموں میں کام کیا جن میں ممتاز علی خان کی دیدن عزیز تبسم کی ارمان اور انیت اللہ خان کی فلم زرتاجہ نے نمائے طور پر زبردست کامیابی حاصل کی خاص کر فلم دیدن یاسمین خان کی ایک بہترین صاف ستری فلم ثابت ہوئی جس میں ان کے ہیرو بدر منیر تھے باقی فلموں میں زرتاجہ میں انہوں نے کریکٹر رول ادا کیا تھا فلم ارمان میں ان کے مقابل نئے ہیرو کے طور پر پہلی مرتبہ اداکار بیداربخت مرہوم نے کام کیا تھا اور یہ بیداربخت کی بطور ہیرو پہلی پشتوں فلم بھی تھی فلم ارمان ایک سوپر ہیٹ اور بزنس کے رحاظ سے سب سے زیادہ چلنے والی اور کمائی کرنے والی فلم تھی جس میں یاسمین خان اور بیداربخت کے علاوہ اداکار اسپ خان، سوریہ خان، جمیل بابر اور امان وغیرہ نے بیز و بردست کام کیا تھا جبکہ ہدایتکار عزیز تبسم کی فلم احسان بھی یاسمین خان کی یادگار پشتوں فلموں میں شمار کی جاتی ہے فلم احسان نے انسو ستتر میں کامیابی حاصل کی انسو ستتر میں انہوں نے تقریباً بارہ پشتوں فلموں میں کام کیا جن میں اکثریت کامیاب فلموں کی تھی جن میں بہترین اداکاری کے لحاظ سے فلم الزام، زندان، مجرم اور گان کپ خاص کر قابل ذکر فلم میں ہے نادان اداکار اوہیدہ خان نے بنائی تھی اور یہ بھی ایک کامیاب فلم تھی اس سال کی تمام فلموں کے ہیرو بدر منیر تھی آہندہ سال انسو اسی میں بھی یاسمین خان کا کامیاب ترین سال ثابت ہوا اس سال بھی انہوں نے کئی کامیاب ترین اور سوپر کلاس پشتوں فلموں میں اپنے آپ کو عزم آیا جن میں انہیت اللہ خان کی اقرار اور بیلتن، باران، انگار اور سپنسٹر گئے قابل ذکر اور ناقابل فراموش فلمیں ہیں اس سال بھی یاسمین خان اور بدر منیر نے زبردست فلموں میں کام کیا جن میں ایک سریعت کامیاب فلموں کی تھی یہ وہ دور تا جس میں زیادہ تر ساب ستری اور آلہ مایاری کامیاب ترین پشتوں فلمیں تخلیق ہو رہی تھی اور ان فلموں میں اداکار یاسمین خان اور اداکار بدر منیر چاہی ہوئے تھے انیسو کسی میں انہوں نے ایک بار پھر متعدد فلموں میں کام کیا اور ہر فلم میں یاسمین خان نے اس قدر زبردست فرفامی دی کہ اس کی مقبولیت اور مصروفیت میں اور اضافہ ہو گیا اسی سال فلم داغ، سوگند، اجرتی قاتل اور اشنا ان کی یادگار فلمیں تھی خاص کر ہدایتکار فلم ساز فاروق خان کی لازوال فلم اجرتی قاتل میں یاسمین خان نے ایک مجبور اور اندی لڑکی کے روپ میں اپنی فنی زندگی کے یادگار اور مشکل ترین کردار میں نہ بھولنے والی اداکاری کا مظاہرہ کیا تھا اسی سال بھی ان کی تمام فلموں نے کامیابی حاصل کی ہیرو کے طور پر یہ سال بھی بدر منیر کے نام رہا انیسو ستر سے لے کر انیسو کسی تک ان گیارہ سالوں میں اسمین خان کی پوزیشن نمبر ون رہی اور یہ ہر دوسری تیسری پشتو فلم میں بطور ہیروین کاسٹ ہوتی رہی ہے جن میں فلم نیمگڑ ارمان جورم اور سزا پلانگ سورا مقدر ان کی یادگار اور ناقبل فراموش فلم تھی جن میں فلم مقدر اداکار اسپ خان کے بطور فلم ساز دوسری پشتو فلم تھی اس فلم میں اسمین خان کے ہیرو کا کردار بھی اسپ خان نے ادا کیا تھا مقدر ایک کامیاب فلم تھی اس طرح زیدی پختون میں بھی اسمین خان نے اچھی اداکاری کی خاص طور پر اپنے بہترین ڈانس کی وجہ سے پوری فلم پر چاہی رہی کردار اور اداکاری کے لحاظ سے حدیتکار فاروق خان کی فلم جورم اور سزا اس سال ان کی یادگار فلم ثابت ہوئی انہوں نے اس فلم میں غیرتمند پٹان بیوی کے رول میں بہترین پرفامنس کا مظاہرہ کیا تھا یقیناً فلم جورم اور سزا یاسمین خان اسپ خان اور پشتو فلموں کی تاریخ میں ایک یادگار اور تاریخی فلم ہے اس فلم میں پختون ثقافت اور تمد ان کی اکاسی بڑے برپور انداز میں کی گئی تھی فلم جورم اور سزا کو اس سال انیسو تریسی کی بہترین پشتو فلم کا نکار ایوارڈ بھی ملا تھا یاسمین خان نے کبھی اوریانیت اور فہاشی کا سہارا نہیں لیا انہوں نے ہمیشہ ساب ستری اور عالی مایار کی بہترین فلموں میں کام کیا جس کا ثبوت یہ ہے کہ سال انیسو تریسی میں ان کی سب سے زیادہ سترہ پشتو فلمیں ریلیز ہوئی اور یہ تمام فلمیں مایار کے لحاظ سے بہترین فلمیں تھی جن میں اردو فلموں کے مایاناز ہیرو اور فلمساز اجاز دورانی کی پشتو فلم خاندان بھی قابل ذکر ہے ان کے علاوہ رکشے والا، بندیوان، انصاب اور بطور فلمساز اپنی پہلی ذاتی فلم وغز ما غلام بھی شامل ہے یاسمین خان کی جوڑی اداکار بدر منیر کے ساتھ اس قدر مقبول تھی کہ اس جوڑی نے سو سے زیادہ پشتو فلموں میں ایک ساتھ کام کیا اور بے پناہ کامیابی اور شہرت حاصل کی جو کہ ایک عالمی ریکارڈ ہے انیسو تریسی میں یاسمین خان کی بہترین پشتو فلموں میں عزیز تبسوں کے انصاب بھی ایک یادگار فلم تھی اس تار انیسو چورسی میں بھی یاسمین خان کی کامیابی اور مقبولیت برقرار رہی اسی سال انہوں نے بطور فلمساز لیوانئی اور اعمل میں لاجواب اداکاری کی خاص کر فلم لیوانئی کا رولی یاسمین خان نے بڑی امدگی سے ادا کیا تھا انیسو پچسی میں پشتو فلم دشمن کلے اور قربانی ان کی یادگار اور کامیاب ترین فلمیں ثابت ہوئے اور دونوں فلموں میں یاسمین خان کی کردارنگاری اور رقص بڑے قابل تعریف تھے انیسو پچسی بھی یاسمین خان کے لیے یادگار سال ثابت ہوا اس سال انہوں نے اپنی ذاتی تیسری پروڈکشن فلم آواز میں ایک کنسر کے مریضہ کے کردار میں یادگار پرفائمز کا مظاہرہ کیا اس فلم میں بھی اسف خان ہی روتے فلم آواز ایک سابسودری مایاری فلم تھی بلکہ بطور ہدایتکارہ یہ ان کی پہلی فلم تھی جبکہ بقایہ فلموں میں فلم ساز گل اکبر خان افریدی کی فلم لیوانئی بھی ایک مایاری اور سابسودری فلم تھی اس سال ان کی فلم آواز کے علاوہ فلم دو وقت بادشاہ بھی ایک کامیاب فلم ثابت ہوئی اگلے سال ان سو ستسی میں یاسمین خان نے بطور فلم ساز اور ہدایتکارہ اپنی پشتو فلم خیر بشی بنائی یہ ایک کامیابی فلم تھی جس میں اداکار بیدار بخت مرہوم نے لا جواب اداکاری کی تھی جبکہ یاسمین خان نے بھی اپنے کردار سے انصاف کیا تھا جبکہ اس سال ان کی فلم یادونا بھی ایک علا مایار کی فلم تھی ان سو ستسی کے بعد پشتو فلم انڈسٹری میں فہش اور اوریان ڈانس اور سین فلم بند کرانے والی اداکاروں کی تعداد اس قدر بڑھ گئی کہ یاسمین خان دل برداشتہ ہو کر آہستہ آہستہ فلم اور انڈسٹری سے دور ہوتی چلی گئی انیس آٹسی میں یاسمین خان کی صرف تین پشتو فلمیں ریلیز ہوئی جن میں ان کی ذاتی فلم کوپر اور اسلام بے شامل تھی فلم کوپر اور اسلام ہماری گولڈن جبلی ہیٹ اردو فلم سنگرام کا پشتو ورجن تھی جس کی ہدایتکارہ یاسمین خان خود تھی اس فلم میں سبخان ہیرو اور ہیروین یاسمین خان تھی فہش اور غیر میاری فلموں میں کام نہ کرنے کی وجہ سے سال انیس سو نوستی میں یاسمین خان کی فلموں کی تعداد مزید کم ہو گئی اور اس سال ان کی صرف ایک فلم ریلیز ہو سکی یاسمین خان نے فہش اور اوریاں فلموں میں کام نہیں کیا انیس سو پچند میں میں یعنی چار سال کے وقت پہ کے بعد ان کی اپنی ذاتی پشتو فلم دل روبار ڈاکو ریلیز ہوئی اور کامیابی حاصل کی اور یہ غالباً یاسمین خان کی بطور ہیروین اداکارہ آخری پشتو فلم تھی جس کے ہیروہ سبخان تھے اس طرح یاسمین خان اپنی پہلی پشتو فلم اس سبخان شربانوں میں بھی ہیروین آئی اور اپنے فنی کیریئر کی آخری پشتو فلم دل روبار ڈاکو میں بھی ہیروین آئی یاسمین خان نے اپنی پہلی پشتو فلم میں بھی ٹائٹل رول کیا اور آخری پشتو فلم دل روبار ڈاکو میں بھی ان کا رول ٹائٹل تھا یاسمین خان کی بیشتر پشتو فلموں کو بہترین پشتو فلم کا نگار ایوارڈ بھی ملا جن میں بعض شہباز، نادان، جرم اور سزا، قربانی، ارمان، انصاب، احسان، الزام، اعمل اور داگز دا میدان قابل ذکر فلم میں ہے اس طرح یاسمین خان پشتو فلموں کی واحد اداکارہ ہے جن کی سب سے زیادہ نو پشتو فلموں نے بہترین فلم کا نگار ایوارڈ حاصل کیا یاسمین خان نے پشتو فلموں کے علاوہ کئی اردو اور پنجابی فلموں میں بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اردو فلموں میں یاسمین خان کی کامیاب ترین یادگار فلموں میں سارجنٹ جہا برب گرتی ہے یادوں کی بارات وغیرہ قابل ذکر ہے یاسمین خان اپنے پچیس سالے فلمی کیریئر میں پشتو فلموں کے تمام ہیروز کے ساتھ کام کیا جن میں بدر منیر کے علاوہ عصب خان بیدار بغت جمیل بابر امان رب نواز نعمت سرحدی فاروق وغیرہ قابل ذکر ہے مرہومہ پشتو فلموں کی واحد کامیاب ہیروین تھی جن کے پرسطاروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے ان کی ہر فلم لوگ بڑے شوق اور لگن سے دیکھتے تھے یہ پشتو فلموں کی تاریخ میں اب تک کی سب سے زیادہ مقبول اور کامیاب ترین ہیروین تھی ان کو یہ احزاز بھی حاصل ہے کہ ان کے نام پر ایک پشتو فلم یاسمین بھی بنائی گئی تھی جس کے ہیرو بدر منیر تھے یاسمین نے سب سے پہلے اداکار ساقی سے شادی کی جو زیادہ عرصے تک نہیں چل سکی بعد از انہوں نے باری سٹوڈیو کے مالک خورم باری سے شادی کی جس سے ان کی ایک بیٹی قرطلین پیدا ہوئی بیٹی کی ولادت کے بعد انہوں نے اداکاری کم کر دی اور فلم میں ڈائریکٹ کرنا شروع کر دی اور اپنا ایک ادارہ قائم کر لیا اس دوران ایک بروکر کے ذریعہ ان کی ملاقات پشاور کے خوبروں نوجوان عارف اللہ سے ہو گئی جو رفتہ رفتہ دوستی میں بدل گئی پھر دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا تو یاسمین خان نے خورم باری سے طلاق لے کر اس سے شادی کر لی اس وقت ان کی بیٹی قرطلین کی عمر چار سال دی عارف اللہ نے یاسمین خان کو گل برگ میں کوٹی لے کر دی اور فلموں میں سرمایہ کاری بھی کی بعد میں عارف اللہ کو اپنے کاروبار میں ایک کروڑ روپے کا نقصان ہوا تو گر میں لڑائی جگڑے شروع ہو گئے پیسے کی کمی کے باعث عارف اللہ نے یاسمین خان کو لاہور سے قائد آباد کا شال پشاور منتقل کر دیا جہاں وہ کرائے کے مکان میں رہنے لگی عارف اللہ کے جرائم پیش آفراد سے تعلقات استوار ہو گئے اور اکثر گر میں جگڑے کے دوران وہ یاسمین خان کو قتل کی دمکیا بھی دیتا تھا اور پھر پندر اپریل ان سو نننمے میں انہیں نامعلوم شخص نے قتل کر دیا جس کا مبینہ قاتل ان کا شوہر عارف اللہ کو ٹہرائے گیا اس طرح فلم جسٹی کے خوبصورت باصلاحیت اداکارہ ہم سے جدا ہو گئی